یار میں ادھر گیا ایک جگہ نا سیر کرنے گیا تو واپسی پہ نا ہم کسی مارکٹ میں چل گئے تو مجھے نا کرکٹ بہت یاد آ رہی تھی آج کل نا میں نے ان سے کہا یار مجھے نا وہ شیلڈ والی بال لینی ہے جس کے اوپر ٹیپ چڑھا کے تھا میں ٹیپ بال کھیل سکھوں نا اپنے گھر کے بار بیٹ وغیرہ بھی دیکھنے کی کوشش کی لیکن بیٹ نہیں تھا پھر میں نے کہا یار بندہ باہر جاتا ہے کسی پارک وغیرہ میں صرف سادی سادی واک کر کے تو اتنا مزہ نہیں آتا تھوڑا روگنی ہو جائے تو مزہ آجائے روگنی مطلب تھوڑی فریسپی ہو جائے تھوڑی سی بیٹ نہیں مل رہا تو چلو بال لے کے کیچ کیچ کھیل لیں گے دوستوں کے ساتھ سکیٹنگ والے بوٹ ابھی ذرا مہنگے ہیں اب بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے وہ لیں گے کچھ مہینوں بعد لیکن کچھ تو لوگ لے کے ہوں جو پارک میں کھیل سکوں جس کے ساتھ تو میں نے یہ ایک بال خریدی بڑی مشکل سے میں نے اس کو کھایا ہے میں نے کرکٹ کے لیے وہ بال لینی ہے ٹھیک ہے تو اس نے مجھے یہ دی میں بڑا خوش ہوا شکر ہے یوکے میں اس طرح کی بال ملتی ہے شیلڈ کی کمپنی کوئی اور ہے لیکن کام چل جائے گا بالنگ کرا سکتا بندہ کیچ کیچ کھیل سکتا اور میں نے فریسپی لینا کہ چلو دوست شو اس کوئی آئیں گے اس کے اوپر نیل پڑ جاتے تھے اور پھر ہمیں کھیل لینے دیتی تھی پہ دوبارہ پھر ہمیں لے کے توڑ دیتی تھی یہ تو ٹوٹ بھی نہیں سکتی یہ تو موڑ جاتی ہے پتہ نہیں موڑ کے انہوں نے کہاں لینی ہوتی خیر عجیب میں جب وہاں سے واپس آ رہا تو میری بیگم نے کہا اس کی انسانوں کے لیے نہیں لگ رہی ہے دیکھو اس پر نے کتہ لکھا ہوا ہے میں نے پرائیس ٹیک ہے یہ ایک پاؤنڈ کے لیکن پرائیس ٹیک کے نیچے نے ڈاغز لکھا ہوا تھا میں نے کہا وڑ گئے بھائی یہ اس لیے اتنی نرم ہے اس میں آواز بھی آتی ہے مطلب جو کرکٹ والی ہوتی ہے وہ ذرا سخت ہوتی ہے لیکن یہ اتنی نرم تھی اور یہ ڈاغز کے اوپر سٹیکر لگا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کتہوں کی ہے بعد میں اس کا بھی ریپر کے اوپر کتہ بنا ہوا تھا میں نے جلدی میں دیکھا ہی نہیں جذباتی ہوکے نا اپنے اندر کے بچے کو سیٹسفائے کرنے کے لیے میں نے یہ لے لی لیکن اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ انسانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ تو کتوں کے لیے ہے اس مولک میں نا ہر چیز صرف کتوں کے لیے ہوتی ہے حقوق بھی ان کے ہیں سڑک پہ بھی وہی چل سکتے ہیں گھروں میں بھی وہی رہتے ہیں ہم پھر چلا جاتے ہیں مرضی آپ لوگوں کی پیچھے پاکستان میں جو ہے تھے وہ انسان کتوں کی طرح ایکٹ کرتے تھے ادھر ادھر کتے انسان کی طرح ایکٹ کرتے ہیں سمجھ نہیں آریا اتنی حقوق کتوں کے میں نے کہا چلو اپنے آپ کو کتہ ہی سمجھ کے فریسپی کھیل لیں گے میں نے اپنا ایک دوست بلایا اس کو میں نے کہا یار میں نے ایسے پھیکوں گا فریسپی اب لے لی اب کرچ کرنا تو ہے اس کو میں نے کہا میں پھیکوں گا تو جا کے پکڑ کے لے کیا ہی نا اس نے کہا میں کتہ ہوں میں نے کہا یا تو دوست کے لئے اتنا نہیں کر سکتا کہتا ہاں کوشش کروں گا میں نے کہا موہ سے پکڑنی ہے تو نے بال بھی اور فریس پی بھی کہتا ہاں موہ سے بال پکڑنے کے تو بڑی پریکٹس ہے میری میں کمکولین اونا سوسائیٹیز میں بھی کافی ایکٹیو تھا تو بڑی پریکٹس ہو گئی تھی وہاں پہ اب کتا رکھ تو نہیں سکتے عادت نہیں ہے پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو رکھا ہوا بڑی بات ہے یا میری بیگم نے مجھے رکھا ہوا ہے تو بیگم کو کہوں گا پھینکے میں پکڑ کے لاتا ہوں بات تو دھری آجی گے لیکن بس میں نے یہی کہنا تھا کہ اس ملک میں اگر آپ نے کرکٹ بال لینی ہے تو اس کے ساتھ پاڑ لیں کہنا اس پہ کتا تو نہیں بنا ہوا ہے یہ اکثر یہاں پہ ٹائز جو ہیں نا وہ کتوں کے لیے ہوتے ہیں یا سپورٹس کی چیزیں میں کتوں کے لیے ہوتے ہیں اور یہ فریس پی میں نے کوئی بارہ تیرہ پاؤنڈ کی لے لی بڑا جگرہ کٹھا کر کے میں نے اس پہ انویسٹ کیا اب بعد میں پتہ لگا یہ انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ آپ انسان نہیں اندر سے کتے ہیں خیر باز یہی بتانا تھا اگر یہاں بے آگے کرکٹ وغیرہ کھیلی ہیں تو پاکستان سے اپنی بیٹ بول لے کے آنا اور اپنی امی پیشے چھوڑ کے آنا پاکستان ساتھ نہ لے آنا ورنہ ادھر بھی مغرب کے بات نہیں کھیلنے دیں گے اگر ساتھ لے کے آنے تو پھر در نہ آنا یار